اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریش ہوں گے آج ہم بات کریں گے زیور تلیم پروگرام کے حوالے سے جیسا کہ خدمت کارڈ ہے احساس پنجاب کارڈ ہے تو یہ جو پیسے ہیں یہ ان بچوں کو ملتے ہیں جو سرکاری مثلا گورنمنٹ کے سکول میں چھٹی سے دسویں تک جو لڑکی ہیں ان کو یہ گورنمنٹ پیمنٹ دیتی ہے تو اس پر تفصیل سے بات ہوگی اکاؤنٹ اوپن ہونے سے لے کر مکمل میٹرک تک جو آپ اپنے پیسے کیس احساس کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا یا آپ کے پیسے آپ کو نہیں ملتے تو کس طرح احساس کریں گے اگر آپ کو ایک دو دفعہ پیسے ملے اس کے بعد نہیں ملے اکاؤنٹ بلاؤگ ہو گیا تو آپ اکاؤنٹ کس طرح اوپن کروائیں گے تیسری بات اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے یا آپ کو ایٹیم کارڈ ملا ہے اور ایک دفعہ بھی پیسے نہیں ملے اور اس کے بعد اگر آپ کو پیسے ملتے تھے آپ کے والد کے نام آتے تھے وہ باہر چلے گئے ہیں یا ان کی خدا خاصتہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ پیمنٹ اب کیسے ملے گی دوسری بات جو آپ کے پاس سیم ہے مثلا آپ کے پاس ایٹیم کار تو ہے لیکن سیم گم ہو گی ہے یا آپ کے نام سے ہٹ گئی ہے تو وہ سیم کیسے آپ اصل کر کے اپنی جو اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے وہ کیسے اصل کر سکے گے تو ان تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ یہ مکمل ویڈیو آپ نے واج کرنی اگر آپ کو وزیفہ ملتا ہے یا آپ نے سرکاری سکول میں تلیم اصل کی آپ کو پیسے نہیں ملے یا آپ کو ایک دو دفعہ پیس خدمت کار زیور تلیم پروگرام کے ملے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل یہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ کو مثلا آپ زیور تلیم پروگرام یا اس طرح کا وزیفہ اصل نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو نہیں ملتا رہا تو آپ ویڈیو نہیں دینا چھوڑ کر جا سکتے لیکن جن کی بچیاں سرکاری سکول میں پڑھتی ہیں یا وزیفہ ملتا رہا ہے یا وزیفہ ایک دو دفعہ ملا ہے تو یہ مکمل واج کریں آپ کو انشاءاللہ لازمی آپ کا اگر وہ رکا ہوا وزیفہ ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا تو پہلے بات ہم بات کریں گے اکاؤنٹ اوپن ہونے سے یہ اب اکاؤنٹ کس طرح اوپن ہوگا جو زیور تلیم پروگرام کا تو سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیور تلیم پروگرام ان بچیوں کے لئے ہے جو سرکاری سکول میں پڑھتی ہیں گورنمنٹ کے یا پیف یا پرائیویٹ ان کو یہ وزیفہ نہیں دیا جاتا پیف اور پرائیویٹ کالج سکول کا وزیفہ صرف جو احساس پروگرام ہے بینزیر پروگرام ہے جن کے پیسے ملتے ہیں بینزیر کے ان کو دیا جاتا ہے یہ جو زیور تلیم پروگرام ہے اس کا تلق اس سے نہیں ہے یہ اگر ان کے خاندان کو پیسے نہیں بھی ملتے تو جن کی بچیاں سرکاری سکولوں میں چھٹی سے دسویں تک پڑھتی ہیں ان کو وزیفہ دیا جاتا ہے اکاؤنٹ اوپن ہونے کے لئے اگر بچی کسی بھی کلاس میں سرکاری سکول میں پڑھتی ہے تو آپ نے اپنے سکول میں سب سے پہلے بے فرم شنکتی کارٹ جمع ہوتا ہے اگر نہیں ہوا تو آپ کروائیں گے تو جب آپ چھٹی کلاس میں ہوتے ہیں بے فرم جمع ہوتا ہے تو اس ساتھویں ملتے اس وقت آپ کا وزیفہ جو ہے انشور ہو جاتا ہے تو آپ نے سکول سے میڈم سے پتہ کرنا ہے کہ ہم نے وزیفہ لگوانا ہے ہمیں ہمارا سیلیل نمبر دے دیں تاکہ ہم وزیفہ لگوائیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سیلیل نمبر دیں گے وہ آپ نے کنیکٹ بے اچ بیل جو بیل اومنی الفا پہ جو پیسے دیتے ہیں یا یہ برانچلے سے بینکنگ ہوتی ہیں وہاں جانا ہے وہاں آپ نے اپنے والد کو جو بچی کا والد ہے صرف وہ ہی جائے گا اپنا شناکتی کارڈ موبیل نمبر وہاں جا کر اس کو کہنا ہے کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ میری بچی سرکار سکول میں پڑھتی ہے میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے اپن کروانا ہے ریجسٹیشن کروانی ہے تو وہ آپ کا شناکتی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اگر آپ کی ریجسٹیشن ہونی ہوگی تو آپ سے موبیل نمبر پوچھیں گے آپ کے موبیل نمبر پوٹی پی جائے گا آپ کا تھم لگے گا آپ کی ریجسٹیشن ہو جائے گی میسیج آئے گی جائے گا بیسی سٹارٹ سے تو دکاندار آپ کو بتا دے گا جب آپ کی پیمنٹ آئے گی تین منت بعد دو منت بعد چار منت بعد تو آپ کو بیسی سٹارٹ سے بنویں سٹارٹ سے میسیج آ جائے گا تو جب میسیج آئے گا تو اسی طرح آپ نے وہاں جا کر بائیومیٹر تھم لگا کر پیمنٹ حاصل کرنی ہے یہ پیمنٹ ہوتی ایک ہزار رپیہ پر منت میں آپ کو بتا دوں اگر ایک بچی چھٹی کلاس سے لے کر ٹینت کلاس تک مکمل ایک سکول میں پڑتی ہے تو ان کو تقریباً ساٹھ ہزار رپیہ دیا جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں ساٹھ ہزار رپیہ اگر وہ ساتھویں کلاس میں اس سکول میں آئی ہے آٹھویں کلاس میں آئی ہے اور دسویں نومی میں چھوڑ دیا ہے تو صرف ان کو ایک دو سال کی پیسے ملیں گے یا آپ کا وظیفہ آٹھویں کلاس میں آپ لگوا رہے ہیں تو پھر آپ کو دو سال کا ہی آپ کو چوویز آر رپیہ مثلا آپ کو چھے ایک ہزار رپیہ تین منت بعد آئیں گے تین ہزار رپیہ چھے منت بعد اس طرح گورنمنٹ امورٹ دیتی ہے یہ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو وظیفہ ہے پر منت ایک ہزار رپیہ ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو وظیفے لگے ہوئے تھے پہلے ملتا تھا ایک ایٹی ایم کارڈ زونگ کی سیم تو اب سسٹم بائیومیٹرک والا ہے تو جن کو پہلے وظیفہ ملتا تھا اگر ان کی سیم گم ہو گئی ہے تو وہ اپنی سیم دوبارہ جا کر دی بینک آف پنجاب جائیں وہاں نیا نمبر لے کر جائیں تو نیا نمبر ان کا ریجسٹرشن ہو جائے گی اس نمبر پر تو اس نمبر پر اگر ان کے پیسے ہوں گے تو وہ ان کو مل جائیں گے اگر اکاؤنٹ بلاک بھی ہوا تو پروف آف لائف اس نمبر سے ہو جائے گی اس کا پروسیجر یہی ہے کہ آپ نے بینک آف پنجاب جانا ہے جس کے نام اکاؤنٹ ہے اس نے اپنا اصل شناکتی کارڈ لے کر جانا ہے جو پہلے والا نمبر ہے جس کے نام سیم گم ہو گئی یا نام سیہٹ گیا ہے وہ بتانا ہے اور جو آپ نے اب نیا جس نمبر پر ریجسٹرشن کروانی ہے وہ بتانا ہے تو آپ کا نمبر جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا اسی نمبر پر آپ کو پیسے ملیں گے کیونکہ کافی سارے جو دوست ہیں یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری سم گم ہو گئی ہے یا ہمیں ایک دفعہ پیسے ملے اکاؤنٹ بلاک ہے اگر آپ کے پاس سم ہے تو اکاؤنٹ بلاک ہے پروف آف لائف نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے جو ایجنٹ کے پاس جانا ہے جو ایچ بی ال یا کنیکٹ بی ایچ بی ال ہوتے ہیں یا یو بی لومنی الفا پیپر جہاں کا اپنی پروف آف لائف کروانی ہے اس کے بعد وہ لوگ جن کے والد کے نام پیسے ہاتھتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ دی بینک آف پجاب ہی جائیں یا متلکہ جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کر اپنا ایک فارم ملتا ہے وہ فارم لے کر فل کریں گے فل کرنے کے بعد سکول ایڈ ماسٹر سے متلکہ سے سین کروائیں گے اس کے بعد وہاں جمع کروائیں گے تو تقریباً تین منت بعد ان کے نام اونرشپ چینج ہو جائے گی تو اس کے بعد بچی کا جو والد ہے مثلا جو جس کی ڈیتھ ہوئی ڈیتھ سارٹیفکٹ اور اس کا کاپی وغیرہ اور جس کے نام اونرشپ آپ کرنی ہے نام کروانا ہے مثلا اس کی والدہ ہے تو اس کی فوٹو کاپی ساتھ آپ نے لگانی ہے تو وہ لگا کر آپ اونرشپ چینج ہو جائے گے دو تین منت بعد تو آپ کو اگر پیسے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے تو اور اب جو پیمنٹ مل رہی ہے ایک تو ایٹی ایم کارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ جو پہلے تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے صرف احساس جاب کارڈ جو ہیں وہ چلتے تھے شاید وہ بھی کب سارے ایکسپائر ہو گئے آپ صرف بائیومیٹرک زیادہ تک پیسے ملتے ہیں آپ سیم لے جائیں اپنا تھم لگائیں اور پیسے حاصل کریں تو اس طرح آپ جو پیمنٹ چیک ہوتی ہے آپ کی پہلے صرف شناخت کارڈ سے چیک ہو جاتی ہے آپ کو پیمنٹ چیک کروانے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے سیم لے کر جیسا بیلس آپ پیسے لیتے ہیں پیسے تھم لگا پر آپ آپ کا جو بیلس ہے وہ چیک ہوگا اثروائز بیلس چیک نہیں ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کومنٹ بوگس پر پوچھ سکتے ہیں تو اللہ حافظ